وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَبِ الْكَرَامَاتِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وَنَقُولُ ذُوقُهُ عَذَابَ الْحَرِيقُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ الْكَدِيمُ الْكَرِيمُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمِ مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ مَا پڑھئے صلاة وَعْلَى آدِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ کاری صاحب پڑھو الصلاة والسلام علیكَ شفیع المذنبین وَعَلَى آدِكَ بیٹے پڑھئے وَعَلَى آدِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صحی مسلم شریف اچھ فرمان مصطفی موجودے جڑا ابتدائی خطاب اچھ پڑھ کے سنامن لگا کلیج اچھ تھنڈ پامن لگا عقیدہ مضبوط بنامن لگا انگلیاں پڑھ کے مدینہ شریف دیا حسین تے پرنور گلیاں تے بازاران دی سیر کر آمن لگا سرکارہ نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ آشرا حجے دوسری تڑپے نہیں نجد میں ترجمہ کرنا ہے پھر دوسری تڑپنا ہے کیونکہ دوسری آج تک خطیبہ کلوں عالمہ کلوں ترجمہ ہو اور سنے آئے میں تھوڑا دیا ذرا ترجمہ ہوئی یہ تھوڑا دیا وخر اندازت بیان کرنے لگا حضور فرمان دینے جڑا میرا امتی میرے تے اکوری درود پہ جے گا میرا رب جواب اچھ او دے تے دس واری درود پہ جے گا قبلہ السلاتو یا سلاتن عربی وچھ لفظ بولے آجاندہ ہے درود شریف واسطے فارسی وچھ درود کے آجاندہ ہے اور اردو پنجابی رحمت کے آجاندہ ہے توجہ ایسا رہی ہے صلاح ہی درودِ درود ہی رحمتِ اینج کہلو تامی ٹھیک ہے کہ جڑا اکوری سرکار واسطے رحمت دی دعا منگ دے اللہ او دے تے اپنی انداز رحمتان دی بارش فرمان دے اینج کہلو کہ قبلہ تامی ٹھیک ہے کہ جڑا بندہ اکوری اس عورتِ درود پہ جے گا اللہ اپنی شانے کی بریائی دے مطابق اس اپنے بندے اتے دس مرتبہ درود پہ جے گا قبلہ جی حجیوی چاس نہ آئی تو میں آیا کا دے واسطہ چاس ہائے گی انشاءاللہ تو بس 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 ہائے گی انشاءاللہ پتر توجہ کرے ہو میں تو اڈے چیرے ہاندی مسکراہت ہمیشہ سلامت رہن دے دعا دے کے عدیس پڑھنے لگا سنن ابی دعوت شریف زیارت القبور والا چپٹر کا دعا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احادین یسلیم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام اوکمہ قال آمینہ دلال نبی ابا کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال نے فرمایا لوگو جدو میری روح نو میرے جسم تو میرا رب جدا کرے گا پھر میرا رب میرے جسم اچھ میری روح نو لٹا دے وے گا کہلانی صاحب توجہ کرے ہو کیونکہ میرے رب دی نگاہ رحمت و کرم دے اندر میرے وجود نالو وعد کے میری روح دا کوئی بہترین تے حسین ٹھکانا ہوئی نہیں سکتا یہ دو میرا قریم خدا میری روح نو میرے جسم اچھ دوبارہ رکھ دے وے گا پھر میرا کوئی دیوان نو پامے عربی ہووے پامے عجمی ہووے پامے نوری ہووے پامے ناری ہووے پامے خاکی ہووے پامے عرشی ہووے پامے فرشی ہووے پامے شرکی ہووے پامے گربی ہووے پامے شمالی ہووے جنوبی ہوئے ادنا ہوئے آلا ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے سونا ہوئے کوجا ہوئے کسے رنگ دا ہوئے کسے نسل دا ہوئے کسے خاندان دا ہوئے جنو چاہ چاڑ جان میرے تے سلام پیجے میں بھی انو جواب سلام پیجاں گا قاری صاحب اللہ توڑے اببا جنو جنت اے اچھا مقام اتا فرمائے مصطفیٰ دا درود دا سلام اللہ نال اکھرا سو دا ہے مصطفیٰ تے قبلہ درود پڑھو تے سلام پڑھو درود دا جواب رب والوں آجان دا سلام دا جواب مدینہ دے جان والوں آجان کیا بات ہے پڑھئے پڑھئے یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں نا پاکستان دے بندیاں دے انہا چوئے میں بھی نظر آمانگا میں ہر موضوع دے الحمدللہ تقریباً تقریر کر چکے ہیں ایسی بات نہیں لیکن تقریر اندی یہ بابا جی کاروالیاں دی مرضی دے مطابق او ماندی شان سننا چاندے ان میں عمران خان نو گالاں کٹی آمان نرازتیں نہیں ہوگئے ملکے بولیے شبان اللہ کلام سنو اپنیاں گلانے کرنیاں میری سننی ہے سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں زمین سے سوے آسمان ہم چلے ہیں بہت کچھ کم آیا بگر ہاتھ قالی بہت کچھ کم آیا بگر ہاتھ قالی عبرت قبل کے نشان ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں او میں کاٹتی ہم دے بایوسیوں میں او میں کاٹتی ہم دے بایوسیوں میں مگر ہو کہ اب خوش گما ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں جہاں کبھی لوٹ کر ہم نہ آئیں جے یاروں کبھی لوٹ کر ہم نہ آئیں یہ زبان ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں نہیں ہم کو معلوم ملزل ہمارے نہیں ہم کو معلوم ملزل ہمارے کیا رہی ہے جیڑا بچہ آج گیا اللہ دی بارگاہ نہیں ہم کو معلوم ملزل ہمارے نہ پوچھو ہمیں کہ کہاں ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں اور سبھی آرزوے دھری جہ گئی ہیں سبھی آرزوے دھری رہ گئی ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں ادھو راس ہم بھی ہیں کرے دار جسے کا ادھو راس ہم بھی ہیں کرے دار جسے کا سنا کر وہی داستان ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں راہیں جدا ہو گئی ہیں زہی رب راہیں جدا ہو گئی ہیں زہی رب راہیں جدا ہو راہیں جدا ہو گئی ہیں زہی رب چہرہ رہے کارماں ہم چلے ہیں زمین سے سوے آسمان ہم چلے ہیں سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں گرامی منزلت علماء مشایخ اہل سنت قصرہم اللہ تعالی ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اولیاء کرام اور علماء اہل سنت نلپیار کرنوالے احباب گرامی سامینوں حاضرینوں ناظرینیں زبل اکرام والاحتشام اج ایک مرتبہ پھر میت تسی محترم المقام عزت ماب اہل سنت عالم نبیل فازیل جلیل محسنی محبی و محبوبی حضرت اللامہ مولانا کاری محمد شوقت حیات صاحب سلطانی دامت اکبالوہو وزلوہو دی خواہش دے مطابق توڑے سپنڈ دی جامع مسجد وچ منقے دا محفل پاکچ اکٹھے ہوئے ہیں میں اپنے مرید محمد شاہین زہیری قادری سلمہو دے وقت لیندے وعدے دے مطابق آپ احبابتی زیارت واسطے حاضر ہوگیاں انشاءاللہ کریم میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر بھی ہوئیاں اور آپ احبابتی خواہش دے مطابق گفتگو بھی کرنگا چونکہ مہینہ جماد الاخرد ہے اس مہینے نو نسبت تاجدار صداقت شہر یار محبت بادشاہ وفات جانشین مصطفی امیر المومنین قاتل المشرقین امام المتقین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق خلیفہ اول برحق خلیفہ بلا فصل نقش بندیاں دے پیر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذاتِ گرامی دے نالے اس واسطے میں آپ دا ذکرِ خیر کرنائیں پتر سون لو یار میر بانی تقریف سونو کرتے ہیں اور پھر آپ دی خواہش دے مطابق میں سید زادیاں دی شان آلِ رسول دی شان بیان کر دیا ہویاں آپ احبابنو امامِ ذین العابدین دی بارگچ لے کے جانائیں توجہ ہے سب دین میرے پتروں اسی جنابِ حضرتِ ابو باکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکرِ خیر کرنیاں آپ نہیں کر دے جننال پیار ہن دے انہ دا ذکر کری دے جننال محبت ان دیئے انہ دیا یاداں دلچ وسا کے انہ دا ذکر ہے سیالوی صاحب چھیڑی دے انہ دا ذکر ہے اترے چھیڑی دے تیازی حضرتِ ابو بکر صدیق نال اظہارِ محبت خود نہیں کی تا اپنے آقادِ حکم دی تعمیل کی تھی یہ حضراتِ گرامی توجتِ پیارنال فرمانِ مصطفیٰ سمات کرنا امام ابو شجاعت دیلمی علیہ الرحمہ دی کتابِ مستطاب المسند الفردوس دار القطوب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ چھے جلد نمبر تین جلد نمبر سوری جلد نمبر دو سفا نمبر ایک سو بتالیتے فرمانِ مصطفیٰ موجودے اَنسَهُ لِبْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَا عَلُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ زَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَعَظْحَابِهِ وَزَلَّمَا حُبُّ عَبِي بَقْرٍ وَشُكُرِهُ وَاجِبٌ عَلَى أُمَّتِ يَوْكَمَا قَالَ اَنسَهُ اے سلطانی صاحب جلد نمبر تین والی عدیس پاک میں اُتھے موضوع میرا مقام محمود سے اڈا پنڈ پچھے تغریر کر کے آیاں اُم اے غلطی نلو حوالہ دے چلنا ساں توجہ دے پیار نل سماعت کرنا آمِنہ دلال نے اپنی امت نو مخاطب کر کے برمائے لوگو میرے یار ابو بکر صدیق نل پیار دا اظہار کرنا آپ نل محبت کرنا اور آپ دے احسانہ دا شکریہ ادا کرنا میرے سارے امتیاں اُتھے واجبے صد کے جامع سی حضور دا حکم بھورا کرنیاں تے دم بدم اونا دا ذکر کرنیاں تے میں لکھی ایسی اینج کہنیاں شاہ مدینہ دا ہے دلدار سونا صدیق اکبر سونے دیار سونا سارے آن دی آواز آبیں میں نو پتہ کیا رہاں واج گئے نے لیکن انشاءاللہ الکریم میں تھی دوم پنجویں گیر چکٹی مدینہ بانی ہے تُسی کلاک والے ویکھنے ہی پول جانا ہے سونے دیار سونا شاہ مدینہ دا ہے دلدار سونا صدیق اکبر سونے دیار نقش بندیوں تُسی دے بولو نا یار سونے دیار سونا سونے دیار سونا سونے دیار سونا کہ شاہ مدینہ دا ہے دلدار سونا خواہ مدینہ مدینہ جرت میں سرداری صحاباتی حضرت ابو بکر نو دیوان میری کی جرت او دین والیاں نیونا نو سرداری دیتی یہ مہنگل کولونی کر کے جامانگا اٹھاؤ جامع او ترمزی شریف حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علہو جناب جاپر بن عبداللہ کہندے نے اک دہاڑے سرکار سیڈی کے اکبر نلملاقات شرف حاصل کرنواستے آئے کہندے نے جناب ابو بکر صدیق نو جناب عمر نے پتا کی لقب دیتا پتا کی الفاظ نل مخاطب کیتا تے بابا جی حضرت عمر کو مانا موٹا بندہ ہے وہے وہ بندہ ہے جدے باریچ امام ابن ابی آسم دی السنہ وچ حدیث موجود ہے سرکارہ نے فرمایا سی ان الحق اللہ لسان عمر او لوگ عمر دیاں گلنا ماریاں موٹیاں گلنا نہیں ہندیاں اوی عمر دی زبان تے جدوں بول دا ہے حق بول دا ہے عمر کی زبان پہ جب بھی بولے حق بولتا ہے آمنا دے چندے سرکارے کائنات دے پیارے خلیفہ اول برحق حضرت ابو بکر صدیق نو جناب عمر فاروق نے مخاطب گیتہ دے کیا کیا یا خویر اے اللہ دے رسول حبیب رحمان نبیان دے سلطان تو بعد سارے انسانہ وچو افضل انسان اتھے انسانہ تو مراد اناس تو مراد نبی پاک دے امت یا دیگر امبیاء اکرام دیاں امتانے نبی نہیں اسے نبیاں تو اتلا درجہ نہیں دیندے لیکن نبیان تو بعد سب تو اتلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق دا نبیان دے صحابے بڑے بڑے بڑیاں بڑیاں شانہ والے صحابی ہونگے صدق جامعہ پر ابو بکر صدیق دی ریس کون کر سکتا ہے اوہ کوئی ہووے گا حضرت آدم دا صحابی اوہ کوئی ہووے گا حضرت نوح دا صحابی کوئی ہووے گا حضرت ابراہیم دا صحابی کوئی ہووے گا جناب اسحاق دا صحابی کوئی ہوئے گا جنابے اسماعیل دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے یعقوب دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے یوسف دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے یونوس دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے ایوب دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے موسا دا صحابے کوئی ہوئے گا جنابے عیسیٰ دا صحابے اے ابو بکر صدیق ہے اے کلا کسے نبی دا صحابی نہیں سارے نبیاں دے امام تے سردار دا پہلا زہابیے کیا بات ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 ان اسی جذبین الکبو ہاں سارے صحابہ دا او سردار سونا ستی کے اکبر سونے دیار سونا سونے دیار سونا سونے دیار سونا سونے دیار سونا صدق جامع میرے دوستو جناب ابو بکر صدیق نو صرف اسی خراجی اقیدت و ارادت پیش نہیں کر دے اللہ دا قرآن میں بارگاہے صدق جامع میرے دوستو جناب ابو بکر صدیق نو صرف وزی خراجی عقیدت و ارادت پیش نہیں کر دے جامعہ الاحکام القرآن اٹھاؤ اے دے نالنا الحافظ سیوتی علیہ الرحمہ دی الدر المنصور فی تفسیر بالمأسور اٹھاؤ اے دے نالنا الامام تباری دی تفسیر قرآن جنو تفسیر تبری کیا جاند ہے اٹھاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک دہار مدینہ شریف دی اندر موجود یہودیاں دی درس گا دی اندر چلے گے تو انو پتہ ہی نہیں سیال کوٹی بابا دی تو انو پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا اے مدینہ ساٹھے نبی دا شہر اے ساٹھے نبی دی ظاہری حکومت یہودیاں نو اجازت اپنی درس گاہ وچ رہ کے اپنے طریقے نل عبادت بھی کر سکتے نے توراتے انجیل دے درس سونتے سناوی سکتے نے اے ہور وسعتے کلبی کے دا نارا خلے آئی ہور وسعتے نظری کنوں کے نے ہور عدل تے انصاف کس چڑیا دا نام رکھ لے آئی اس تو وڈا عدل کی ہووے گا مسلم اسٹیٹ دے اندر اے نبیان دے سردار دی ظاہری حکومت دے اندر سرکار کائنات دی طرف و اجازت دے مسلم ریاست دے اندر یہودی اپنا مدرسہ چلا سکتے نے اندر رہ کے اپنے ایمان تے عقیدے دے مطابق عبادت کر سکتے نے درس سن سکتے نے دے سکتے نے حضرت ابو بکر صدیق یہودیاں دے مدرسے دے اندر چلے گئے فخاص نامی بڑا اسکولر آیا ہوئے انہیں درسے تورات دیتا توجہ کریں حضرت ابو بکر صدیق نے یکسوئی دینا لدہ درسے تورات سنیا او دے سامنے بیٹھ کے کہنے یا فخاص ویہا کا اے فخاص تیرے تی افسوس اتق اللہ اللہ کو لوڈ در جاؤ و آسلمت اسلام قبول کر لے وہ کہنے لگا وجہ کیے آپ نے مسکر آگے فرمایا میں جان لاما انہ کا تعلم انہ محمد الرسول اللہ کہ تیرے نالج بیچے تو جاننا ہے سادھا آقا محمد اللہ دا سچا رسول ہے کیونکہ قد جاکم بالحقی من اندہی تاجیدونہو ماتا اندہ کم فی توراتی والانجیل او جڑا سادھا سائی محمد اینا او دیا شانا اوئے تسی اللہ کو لو آئی ہوئی کتاب تورات انجیل ویچ نہیں پڑھ دے اوئے او دیا ناتا تورات انجیل چو پڑھ دے اوئے او دیا ناتا پڑھ دے او دا دامن کیوں نہیں پڑھ دے او دے اللہ ہوئی زندہ بعد زندہ بعد یہ ساؤنڈ والا بھائی کتے پیٹھے ماشاءاللہ ساؤنڈاللہ تشک کمال کر رہے ہو چلانواللہ تھوڑی جی مائک دی آواز کھول دی دشواری پیش آ رہی ہے بہت شکریہ اللہ چشتی ساؤنڈ سے آلکوٹ والے آن دے رزقی حلال ویچ نزول برکت فرمائے توجہ کریو ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جی دوں اللہ رسول دی تعریف کی تی حضرات گرامی بوکھ لاغیا جی دوں سپادری دی دومت پیر آیا وہ پتہ اللہ دی توہین بیان کرن لگ پیا کہن لگا کیڑا رب جی دے قولان ویچ تضادی اسی اس تو آڈے اللہ نو نہیں مندے آپ نے پوچھیا کس طرح کہن دے تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول او دے او دے والجبریل فرشتیان دا سردار قرآن لے کے اندے کتاب خدا لے کے اندے تے او اعلان کر دے کہن دے ساتھے قرآن ویچ اللہ نے ای آیت اتاریے یا ایوہ اللہ دین آمن اتق اللہ ودرو ما بقی من الربا انکن تم مؤمنین اللہ فرمان دے اے ایمان والی اللہ کو لو ڈر جاؤ اور سود نہ لو سود بقایا جات معاف کر دو سود بہت بڑی لانتیں اس کا منو چھڑ دیو بقایا جات معاف کر دیو غریبان دخون نہ چوسو انکن تم مؤمنین اگر تسی ایمان والے ہو آپ نے فرمایا الحمدللہ اس ساتھے قرآن دی آیت اگلی گل کر کی کہنا جان لیں کہن دے دوجی جگہ تیرا رب پہا کہن دے من واللذی یقرد اللہ قردن حسنن فیبائف لہو اب آفا کثیرا واللہ یقبید ویب ستو ویلیہ تر جاؤ کہن دے تیرا رب تو آٹے قرآن ویچ پہا کہن دے تو آٹے نبی دی زبان ویچوں نے پیغام پہ دیئے تو آٹا نبی کہن دے قرآن دی آیت آئیے اللہ پہا فرما دے کہ کون جڑا منو کرز حسنہ دے وے گا اللہ فیدائی فہو لہو اد آفن کثیرا انو ودا چڑھا کے بوتا دے وے گا وہ کہن دے اے تے سود ایک پاس تو آٹا رب سود کھان تو منع کر دے تے دوسرے پاس آپ کہن دے میں سود دے وانگا حالانکہ وہ بے غیرت بے حیاء یعودیاں دا مولوی کاری صاحب وہ سمجھیا نہیں اللہ دی حکمت نو اس حکمت بھرے قول دا مطلب اللہ فرما دے گریبانو ٹھکرائینا اپنیا ایتا شبراتا دیا خوشیاں مجھو مانیاں نو شریع کریں دیتا تو انو ہی میں یہ کسے حکمت دی بنیاد محروم ہونا نو ہی میں کیتا ہے کیا تھا کہ میں تو انو بے غلما تو دے چو تقویٰ کے دے کے دے ویچے اور تو دے چو اللہ دی بارگاچ در کے اللہ پاک دے بندیاں بھی خدمت کون کردہ ہے انہ نو تھوڑا دے دے میرے کنو تو خادے دینے جی دون نے اگل کی تی نالی کہہ کہاں مار کے حسن لگ بے کہن لگ تو خدا نیاز ماند نعوز باللہ نیاز ماند او اسی بنیاز حالان کیوں کہن دے اللہ سمد اللہ بنیاز او تے منگ دا پھر دے او تے فقیر جی دو اللہ دی تو ہین سنے نقش بندی میرے تے تو اٹھے مرشد کو لوں برداشت نہ ہو یا وگاتی چھنڈ ماری یہودیاں دے سکولر نو زمین تے پتخیا آپ نے دروازے در روکی تا پتر سینکڑ یہودی سائے اے کسے یہودی دی جرت نہ بھائی اگے واد کے محمد شیر دا رستہ روگ لہ حضرات تے گیرا کیا بات ہے تو بابا جی دی عمر وے خو جذبہ وے خو تے اپنا حال وے خو تاجدار ختم نبو اے جنا دے ہاتھ تھل لینے میں اگلی گیال نہیں کہنا چاندہ حجے بھی آتھ نی چکڑنے دے پتا نی کہ دو چکڑنے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تین مرتبہ زندہ بات کہنے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو صدق جام میرے دوست پتر مستفا کہم سب مستفا کہم سب مستفا ابو سب میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا آہا نماغ حج زکار تے داڑتے فرز تھی بابا تے تے بابا فرز تے چمہ یاران دی محبت بھی داڑیتے فرز مستفا کا ہم صبر مصطفی مصطفی کا ہم صبر ابو وقر صدیق نے پیش کیتا جائے گا رماناتی جڑائے چابیاں لے کے آگے گا چابیاں پیش کرے گا نارے فیشتہ رض کرے گا رب العالمین ابو وقر جنہوں سلام آخدائے سلام آخدائے نارے اے درواز جنتیاں تو دو دفعی چابیاں نے ابو وقر صدیق جنہوں چاہنا دل کر دے جنت کے دازل کر دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا سا جتنے ایماندار نے انہا دا ایمان ایک پاسے ہوئے ابو وقر صدیق تا ایک پاسے ہوئے ابو وقر صدیق تا پھر بھی ایمان بھارا بھو سبا کہ ہم سبر اچھا ویسے میرا دل کر دے میں تقریر چھڑ کے میں بھی دو چار نارے لواما لیکن بابا جی میری مجبوری ہے ساٹھی پبلک پو لی پالین نے کہنا پتہ نہیں شاہرانو تقریر پو لگئی سی نارے بازی شروع کر دی تھی میں پہلے گال مکمل کر لوں پھر ہے مصطفیٰ کا ہم سبر ایک باری میں نو بھی زوک لیلن دیو پہلے گال سماعت کر لو توجہ تے پیار نل سماعت کرنا اور جڑی یہ ننے اے نماز روزے والی فرض والی گال کی تھی نا سلطانی صاحب نے اے پورا حوالہ تے پوری عربی عبارت میں ہنے پڑھ کے سنانا توجہ تے پیار نل سماعت کرنا نبی کریم علیہ السلام دے پیار غلام حضرت ابو بکر صدیق نے چند ماری زمین تے پٹھ گیا تے قبلہ درسگاہ یہود وچوں باہر آگئے یہودیاں نو پسو پہ گئے وفد بنا کے جناب نبی کریم دے درباری درباری درباریچ پہنچ گئے جا کے فخاص نامی یہودی نلے شیک دیندے مون نلے گاندے بڑا پارا ہاتھ تیرے یار ابو بکر تھامار چھڑے ابو بکر نے تھامار چھڑے ابو بکر نے اے اہودوں تھی یہاں چندہ وجیان آگئے بھی نہیں پھولیاں لگتا ہے تھوڑی فرقہ واری یہ تاگئی ہے میرے جملے چلو میں سوکھا کر لینا لگتا ہے یہودیاں نو میں مسلمانہ نو تو نہیں کہہ رہے یا لگتا ہے یہودیاں نو او دو دیاں چندہ وجیان ابو بکر دیاں ہجے بھی نہیں پھولیاں سبحان اللہ اچھی آواز ہے کیا کہنے بابا تھی توجہ کریو ذرا اللہ دی قسم جز سا جائے گے آگئے فخاص نامی یہودیاں دا اسکولر کہندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے یار ابو بکر نے منو چاند ماری ہے انہیں دہشت پھیلائی ہے انہیں دہشت پھیلائی ہے انہیں دہشت پھیلائی ہے اور پوری دنیا دیو لوگو ہندوو سکھو عیسائیو یہودیو سن لو اسی کسے نو نہیں چھیڑ دے پر جے کوئی ساں نو چھیڑ دے نا پھر اسی چھوڑ دے بھی نہیں یاد رکھو ساڑے تو بڑا کون امندہ خواہاں ہوئے گا لیکن جے ساڑے رب دی توہین کیتی گئے ساڑے رسول دی توہین کیتی گئے اسی نسلام کا لیا اسی پھر قوت پرداشت ساڑی زیرو ہو جان دے یہ نانا اللہ رسول صحابہ و اہلِ بیت و ازواجِ رسول دیا عزتان تے کوئی سمجھوتا نہیں خدا کوئی سمجھوتا نہیں کہندہ بڑی ڈاڈی چونڈ ماری اے محمد صدو ابو بکر نو میں نو بڑی تشددہ بڑا تشددہ نشانہ بڑا بڑی دیشت پھیلائی ابو بکر نو ساڑے مدر سے سرکارِ کائنات نے جنابِ ابو بکر صدیق نو بولا لیاو سامنے بٹھا لیاو فرمایا ابو بکر اے فخاص یہودی اسکولر کہندے تمہیں دے موتے چانڈ ماری یہ کیوں ماری ہے سرکارِ کائنات تا تامنے کرم پکڑ کے ہاتھ چومکے ابو بکر صدیق کہندے نے باہی یا عرشدے یا راہی یا انہیں ساڑے رب دے توہین کیتے سلطانی صاحب ہے اے تو آٹے پورے سال دا یادگار جملہ بولن لگا اللہ دے قسمیں جدوں تک ریکارڈنگ سن دے رہو گے نہ طڑے پورا پینٹ چومے دے مینو فون ضرور کرے ہو کہندہِ حضور کہندہِ اے محمد مینو چانڈ ماری ہے سرکار نے فرمایا ابو بکر دو چانڈ ماری ہے سارت کیتا اللہ جبالہ چانڈ ضرور ماری ہے پر انہیں رابطی توہین کیتی میرے والوے کی سرکارِ کائنات نے اس جہودی والوے کیا آخیٹ جلال فرمایا شکر کر اور رابطی توہین کی تھی یا ادھے ابو بکرزی صرف چندہ و دیگاں میں ہندہ میرا نوکر عمر بن خطاب اور دہنواد دیاری سے حضرات گرامی جی دوں یہودی نے یہودی نے انہیں گل سنی فخاص نے کہنے لگا جی انہیں جڑا میرے تھے الزام لگایا ہے انہیں میرے تھے الزام لگایا ہے میں تے رب دی توہین کیتی نہیں میں تے کوئی گل کیتی نہیں جنابی ابو بکر نے عرض کیتا حضور انہیں اللہ نو فقیرہ کیا خود نو غنیہ کیا اپنی اپنو اغنیہ قرار دیتا نعوذ باللہ اوہ کہنے لگا توبہ توبہ میں تے اللہ دی توہین نہیں کیتی رب گردگار نے فرمایا جبریل مولا جلیل حکمہ وے فرمایا چھاڑ صدرہ مدینہ چال پتہ نہیں میں تے انہوں سمجھا نہیں سکیا یار فرمایا صدرہ چھاڑ مدینہ چال صدرہ چھاڑ مدینہ چال صدرہ چھاڑ مدینہ چال مدینہ چال رب با کی گماؤ فرمایا میرا قرآن لے جا میرے محبوب والپیغام لے جا تونکہ ابو بکر صدیق ہیں یہودی نے الزاملایا ہے بچے منہوں نے بٹر بٹر ویخ دے پتہ نہیں پیر کی گئی جاندہ ہے وہ میں کہہ رہے ہیں ابو بکر اٹھے یہودی نے الزام لایا ہے ابو بکر اٹھے یہودی نے الزام لایا ہے ابو بکر اٹھے اور بھائی بات کے الزام لایا ہے جبریل قرآن لے جا اسی اپنے یارے گار نو کلے اپنے معبوب دے یارے گار نو کلے آتے نہیں نا چھڑڑا ابو بکر دی صفائی بھی اسی دیرنی ہے جوائی بھی اسی چنانچہ اللہ دا قرآن آگیا چوتھا پارہ سورة آل عمران آیہ نمبر بارٹ ون ایٹی ون اکسو اکیاسی نمبر آیت آگئی لقد سمی اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقیر ونہن اغنیاء سنکتب ما قالوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ اَبِ غَيْرِ حَقِّمْ وَنَقُولُ دُوْقُ عَضَابَ الْحَرِيقَ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سن لیا اپا میں بھکر جاوے اللہ نے تے سن لیا او دی قدرت نے تیری گل ریکارڈ کر لینا انہاں نے آکھیا زی کہ اللہ فقیرے تے اسی غنیاں اے پیارے حبیب انہاں نو پیغام دے دے تے انہاں نو کہ دے سنکتب ما قالوا انہاں نے جو آکھیا سی لکھ لیا پا قاتا لہم الْأَنْبِيَاءَ اَبِ غَيْرِ حَقَ انہاں کے پیو دادیاں نے لکڑ دادیاں نے جڑا ساڑے نبیانوں نہاق قتل کی تاسی تیو بھی لکھیا ہویا ہے وَنَقُولُ دُوْقُ عَضَابَ الْحَرِيقَ تے قیامت آلے دن سے جہنم چھ سوٹے کے پتا کی کھا مانگے سڑو سڑو دنیا چھ بھی سڑ دے رہے ہوئی تھے بھی سڑو وہ تھے حسدی آگچ سڑ دے رہے ہوئی تھے جہنم دی آگچ سڑو پڑا مقدر سڑنے حضرات قرآن حکیم دی آیت اتار کے اللہ کریم جلہ شانہو نے پوری امت مسلمانو پیغام دے دیتا نمبر ایک سبق کی دیتا اللہ دے قرآن نے سبق دیتا توجہ کریو پتر بڑا قیمتی جمل الارٹ ہو کے سنیو اللہ دے قرآن نے سبق دیتا اللہ دے قرآن نے سبق دیتا اے پیارے حبیب اے یہودی کالوی چھوٹے سال آج بھی چھوٹے نے تیرہ یار ابو بکر کالوی سجا زی آج بھی سجائے اور سرائے تکبیر سرائے رسال سرائے حدری سرائے تکبیر آئی تارے ختم نبوہ سرائے سرائے سبق دیتا اگر 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 میری اس گالنو سمجھ نہ سکو تے میں نو معافی دے دینا اگر سمجھ نہ سکو گویا اللہ نے قرآن دی اے آیت اتار کے قبلہ دس دتا یہودی ہندے چندہ دے قابل نے اگر سمجھ نہ سکو تے میں نو معافی دے دینا اگر سمجھ سکو تے سمجھ جاؤ قرآن دی یہ آیت اتار کے رابع نے داس دکتا ایک کمین نے گستا خان خدا و مصطفیٰ ان دے ٹھوڑے آن دے چھتران دے قابل نے اور حضرات یہودی نے اتراز کی تا پتا چلے یا یہودی حضرت ابو بکر صدیق تے اودوں میں اتراز کر دے سن آج بھی راضی نہیں ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپریشییٹ کی تا اللہ نے قرآن حکیم دی آیت تاریعی صد کے جاملوں میں گل مکمل کر لی انہیں جڑی علامہ سلطانی صحاب نے گل کی تی سی میں روایت پڑن لگا پر اس تو پہلے عقید دا شیر بھی سماعت کریو میں لکھی اے ایمان ساٹھائے شہلوں لاکھ سونے ازواج دھی آتے پنج تن پاک سونے نہ اے پنج تن پاک اسی بنائے نہ اے چار یار اسی بنائے پنج تن پاک کنیں بنا کے دیتے صحیح مسلم شریف اٹھاؤ اما آئیشہ سیدی کا ارشاد فرما دیا نیک دہاڑے سب صویرے سرکار بار نکلے جاہل حسن بن علی او دروں علی دا پتر حسن آیا نبی دے دل دا چین آیا سرکار کائنات نے چادر دے اندر لکا لیا سم جاہل حسین بن علی پھر نبی پاک دیا اکھ دا قرار دل دا چین امام حسین بن علی اے فعد خلح سرکار کائنات انہوں نے چادر دے اندر لے لیا سم جاہت فاطمہ پھر فاطمہ زہرہ آیا فعد خلح سرکار نے انہوں نے چادر دے تھلے لے لیا سم جاہا علی جبن مبی طالب پھر شاہ زمن آیا فاتح خیبر آیا شیر رب اکبر آیا شیر نر آیا سرکار نے فعد خلح انہوں نے اپنی کملی وچ لیا ارز کی تا اللہم ہا اولائی اہل بیتے پتر حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اہل بیت نے سیال کوٹ تے پسرور والے فیروز کے ناغرہ دے سنی مسلمانوں میں کی کیا چلنا تو انہوں سمجھ نہیں آئے اے نبی پاک علی صلاة و السلام دے جسم اکدس دے اتے چادرہ کی نیا سن بولنا ہی آئے پتر کی نیا مسئلہ یاد رکھیو کی نیا تے سرکار خود سنوے چی یعنی چادر بھی اکتے تانوی امام حسن آئے چادر اکو رئی تانکنے امام حسین آئے چادر اکو رئی تانکنے بی بی فاطمہ زہرا سیدان دی دادی امہ آئیاں چادر اکو رئی تانکنے پھر مولا علی شیر خدا میرے دادا جان آئے چادر دے ویچ چادر اکو رئی پائیان کنے تان ہو گئے حجیوی کہنا ہے کہ سنیاں تے شیعہ نے کولوں بڑھائے حجیوی کہنا ہے کہ سنیاں شیعہ نے کولوں بڑھائے انہیں نانا اور شیعہ نو کہنا چاوانگا اے جڑی گستاخی کردے نے بار بار چار یار چار یار کہ کے اور چندیاں گلہ کردے نے اے چار یار اسید نہیں بنائے رہبر کائنات نے بڑھا کے جتے نے سلطانی ثابتی گلنوں اپریشیٹ کر کے حدیث مبارکہ پڑھن لگا مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین علیہ السلام علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب حدیث دا نمبر چھے سو پینتالیس ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وزلیم اِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَدَ عَلَيْكُمُ السَّلَا عَلَيْكُمُ حُبَّ عَبِي بَكْرِمْ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي جِنْرَ دِيَ اللَّهُ اَنْهُمْ اَجْمَئِنَا کَمَا فَرَدَ عَلَيْكُمُ السَّلَاةَ وَالزَّقَاطَ وَالْحَجْعَوْكَ مَا قَال پُتر توجہ میرے والد کریو سرکارِ کائنات فرمان دینے لوگ جی میں اللہ نے توڑے اُتھے نماز فرض کی تیئے زکاة فرض کی تیئے جی میں رب نے توڑے اُتھے کلانی صاحب جی میں رب نے توڑے اُتھے بابا جی سرکار جی میں رب نے توڑے اُتھے حاج فرض کی تیئے اسی طرح میرے یار ابو باکر عمر عثمان علی چار یاراندہ پیار بھی فرض کر سڑیا ہے سنیوں سنیوں نارا میں سنانگا لیکن پہلے میرا شیر سن لو اسے واسطے تے پھر میں لکھی آئے نام کہ ایمان سادھائے شہلوں لاک سونے ازواج دھی آتے پنج تن پاک سونے ایمان سادھائے شہلوں لاک سونے ازواج دھی آتے پنج تن پاک سونے تحقیق والا نارا حاج چار یار سونا ستی کے اکبر سونے دیار سونے دیار سونا سونے دیار سونا سونے دیار سونا ات کا لقب پہ پایا رب دے قرآن تو نام اتیک ملیا نبی دی زبان تو نبی دی زبان تو سیرت وی سونی ہے نال کردار سونا ستی کے اکبر سونے دیار سونا سونے دیار اتر بولیے سونے دیار سونے دیار سونا سونے دیار کتنی سونی سیرت توجہ کریو صحیح مسلم شریف کتاب الزکاہ وی چون حدیث پڑھن لگا پتر میرے والے بیکھیو میں شیر پڑھا بشک داد نہ دیویو میں ڈانٹ دانی پر بابا جی جدو میں سرکار دی حدیث پڑھا پھر میں نو بندے چوپ چنگے نہیں لگ دے میری محنت تے پیار آوے سرکار دی حدیث تے پیار آوے تے دومیات کھڑے کر کے سبان اللہ بولیو توجہ کریو صحیح مسلم کتاب الزکاہ پڑھن لگا ان ابی حریدت رضی اللہ تعالی انہو قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلام فمین حصبہ منکم اليوم صائم قال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آنا فقال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلام من طبعہ منکم اليوم جنازتا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آنا فقال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلام فمن اطعام فمن اطعام منکم اليوم مسکین قال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آنا فقال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو پکر رضی اللہ تعالی انہو عالی فقال مجتمع نہ فمرئن الا دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام سرکار دے صحابہ دا مجموع مصطبی قریب نے ظلفان لہرا کے مسکرہ کہ استفسار فرمایا فم اصباح منکم اليوم سائمہ اے میرے صحابہ تو اڈے چوکیڑا بند ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہویا اے کون روزہ دار ہے میرے دوستو چونکہ رمضان شریف دا مہینہ نہیں سی نفلی روزی دی بابت حضور نے پوچھیا اپنی مرضی اندیئے کو بنا نہ رکھے تے گنات نہیں نفلی روزہ رکھیے تے سوابے کوئی نہ اٹھیا ابو پکر سے دیکھ اٹھے عرض کی تا آنا حضور میں پوچھد میں تشدہ تینا پر تسی پوچھی آئے جدو تسی کوئی سوال کرو امتی تے جواب دینا فرض ہو جاندے لج پال روزہ دار میمہ سرکار نے شاباش دیتی بٹھایا حضور نے دوسری مرتبہ مسکرہ کے پوچھی افم تب ہی امین کو ملیوں میں جنازہ توڑے چوکون جڑا اج جنازے دی نماز بھی پڑھ کے آیا ہووے اور لوگ کو جنازے دیاں نمازاں بھی چھ شرکت کریا کرو ہمیں آکڑ کے نہ پھریا کرو جی اسی کیوں جائیے جیو کمی ہیں جی سادہ کام کرنوال ہے آلہ با آج جگر دوسرے دے کام دا میزاک اڑایا اور کل نو تیرے بھوئے تیوی کسے نے نہیں ہوانا در اس دن کو لوں اپنی ریایا اپنے تھلے کام کرنوالیاں دے لوگاں دے درد چھ شریک ہویا کر نیتے ایک دن او آنا ہی تیرے بازہ پڑھن کسے نے نہیں ہوانا لوگو حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کے عرض کیتا حضور جنازہ بھی میں پھڑ کے آیا سرکار نے شاہ باش دیتی تھرڈ کوئسٹن کیتا فرمایا فما آت آم مین کمول یوم مسکینہ تو آڈے چو ایسا بندہ بھی کو بیٹھا جنہیں اج مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے کبلہ ہون ورگا دور تے نہیں سینا صحابہ کرام دے گھر تین تین دن دے فاکے حضرت ابو بکر اٹھے عرض کیتا آنا حضور مسکین نو تاامی میں آج دے دن مہیا کیتا ہے سرکار نے چوتھا سوال شاہ باش دین تو بات کیتا فرمایا فما آدھا من کمول یوم مریدہ تو آڈے چو کونے جنہیں آج کسے مریض دی بیمار پرسی بھی کیتی یو ہے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کہندے نے آنا حضور بیمار دی بیمار پرسی تی ایادت بھی میں کر کے آیا تیمار داری بھی میں کر کے آیا مصطفیٰ کریم نے ظلفان لہرا کے مسکرا کے فرمایا لوگا مجتمع نہ فمرائن اللہ تاخل الجنہ اور جیسے بندے چھے عینیاں بڑیاں خوبیاں ہون جنہ چھے نہیں جائے گا تے ہور گتے جائے گا سیدت بھی سونی نوالے کردار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا سونے دا یار چھاک گئے ہو یار پڑو ابو بکر صدیق دیشان سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار جتنی عظیم سیرت اللہ تعالیٰ کو لوگ کتنا عظیم کردار پایا اور لوگ کو آج دے حکمران تے لوگ کاندے پیسے آندے پکھے اینا دباس چل لیتے ساڑھے سانس لیند تے بھی قبلہ ٹیکس لگا دینے پتر اینا حکمران دیو نا حکمران نلکی ریس یہ تے اودھویں کھوک لیتے چوتھے وادے کر دینے جدوں عوام پہلے ستائی گئی ہندے یہ گڑین گارڈن بکھان دے نے مرکے ٹھوٹھو بکھان دے نے ان دس سو پتر واسی تنو روک دے نہیں سا انہنو ووٹا نہ دے بے ہو ان سناؤ دیڑ سو والی چیز ہوئی کیلئی تین سوڑی لوگ کاندی دسترستوں کی او بار ہو گیا آٹا بار ہو گیا اوے مادیاں دوائیاں مزدور نہیں لے سکتا لوگ کو لوگ خود کشیاں کرنتے مجبور ہو گئے او پندے جڑے کشکول لے کے ووٹا منگ دے سانا خلافہ راشدین دیاں مثالنا دے سانا کتھے گئے انہاں پے سویران دے سویر اور جنہاں نے کشکول لے کے ووٹا لیا سانا ان لوگ کاندے موں وچھ ان لوگ مامی کھولیا آمیدستان جے خلافہ راشدین دا نام لینے انہاں نے حکومت کیج کی تیئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرمان دینے مدینہ شریف دے نواہی علاقے وچھ اک نبینہ بی بی رہن دیئے اک دے آڈے میں اس بی بی دے گھر دے قریب دے گزریا جدو میں خبردار ہویا میں اس مائی دے کاروچ چاڑو دیتا اس مائی دا پانی پھریا او دے کے پچھے کوئی نکلی نہ بھی نہ مائیے میں او دے برتن تھو دیتے او دا کھانا بنا کے انہو دس کے سلام دعا تو بعد چلا گیا میں سوچیا کل میں صبح صویرے آنگا آکے اس مائی دے سارے کام کر دے میں گا وچھاری دا ہویا جو کوئی نہ حضرت عمر ابن خطاب علیہ صبح چلے گئے جدو سمائی دے گھر اجازت لے کے داخل ہوئے کبلہ وکھیا چاڑو وی پہلے ہی پھریاں ہویا ہے برتن میں پہلے ہی منجے ہوئے کھانا میں پڑیاں ہویا ہے گھرے بھی چپانی میں پڑیاں ہویا ہے نیم کون آیا سی پترا منو تے نہیں پتا کون آیا سی پر جیڑا بھی سی کسے چنگے خاندان دا سی پترا میں تے نبینی امینوں کی پتا کون ہے پر بڑا ہی حمدردیو دے لہجے چھ بڑی بٹھا سی بڑی رودل گلہ کر کے جی حضرت عمر فاروق سوچ دینے اچھا کل میں مائی دے خدمت کرانگا اگلے دن آئے اسی منظر پانی پھریا ہویا ہے کھانا تیارے ویڑے چھاڑو پہنچا ہویا ہویا ہے آپ نے سوچیا چلو پرسوں سی پرسوں اگلے دن اس تو اگلے دن کردیاں کھراندیاں ذرات گرامی ایک دن آپ نے سوچیا ہے میں بندہ ویکھڑے کون ہے آخر جڑا میرے تو پہلے میرے تو سبقت لے جاندہ ہے آ کے کونے سمبائی دے گھر دے کام انجام دین والا بنلا کہنے دینے میں مکرہ وقت تو چند کھڑیاں پہلے نکل گیا جی تو میں مائی دی اجازت لے کے اندر گیا میں ویکھیا چاڑو بھی پھریا ہویا برطن میں مانجے ہوئے لیں کھانا میں پکیا ہویا ہے پانی پار کے کڑا پار کے اوہ یو بندہ چہرے تے کپڑا پا کے باہر نکلن لگا بیک یار رک جا بیک چہرے تو کپڑا ہتایا اوہ یو بزرگ کوئی اور نہیں وقت دا خلیفہ عبو بکر ستی گزی مرائے رسالت مرائے تحقیم حق شارعہ سیطار ختم نبوان مرائے قتم نبوان میرے دوستو خلافہ راشدین دا نام لوے کوئی بندہ تی پھر انہ دی انہ دی سیرت تی اپناوے نا انہ دا نام لین نلی تی محبت دا حق نہیں نادا ہو جاندہ صدق جامہ جناب ابو بکر صدیق آپ دی سیرت تی آپ دا کردار کون ریسہ کرے گا کبلہ اوے جی دی سیرت بیان کرن والا وی مصطفیٰ ہووے حبیبِ کبری یا ہووے میں بات اپنی طرفوں نہیں کر کے جاوانگا اٹھاؤ سنن ابن ماجہ شریف حدیث دا نمبر 154 یعنی 154 ایک کو ٹکڑا پڑھاں گا ٹائم تھوڑا تک اللہ بہت جاؤ انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارہب امتی بی امتی ابو بکر او کا مقال حضور فرمان دینے لوگو میری امت وچوں میری امت اتھے سب تم وڈہ رحم کرن والا میرا یار ابو بکر سے دے گئے سیرت وی سونی نالے کردار سونا سدھی کے اکبر سونے بابا جی اگری گل سنے ہو کتاب الشریعہ امام آجری علیہ الرحمہ دے کتاب روایت کا نمبر 1311 پڑھاں لگا ہاں حضرت ربی بن انس رحمت اللہ تعالیٰ لے توجہ ہے فرمان دینے مَسَلُ عَبِي بَقْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْاَوَّلِي مَسَلُ الْقَتْرِ اَيْنَمَا وَقَعَ نَفَعَ ربی بن انس کہنے کہ حضرت جناب ابو بکر صدیق دی مثال پہلی کتاب پتہ نہیں ہونا پہلی کتاب تو رات نو کہہ رہے نے انجیل نو کہہ رہے نے یا زبور نو کہہ رہے نے انہوں ہی جان دے نے پہلی کسی کتاب پڑھے آئے اُدھے جلکھی آئے کہ آخری نبی دا پہلا خلیفہ ابو بکر او دی مثال بارش جیسی ہوئے گی اَيْنَمَا وَقَعَ نَفَعَ بارش جتھے پیندی یہ نفع دین دی اگر اجازت ہوئے تھے امام زین العابدین سرکار دی بارگاچ جان تو پہلے ایک حقیقت پیش کر دے ماں دیکھو میں تے میں تے اولا دی مولا علی دی وچوں آن لیکن میں ابو بکرف صدیق نو سلام محبت پیش کرنا خودی وجہ پتا کیے پتر سانو پتا لگ جائے رہے بندہ گڑ بڑے پس ہی کو دے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے لمنوں کو پانچ کروڑ رپیہ دوے کھوے ایک پڑھ نہیں ہے نماز دو نمبر بندے پیچھے میرا توتہ جواب جو کیوں پانچ کروڑ کڑا نال چلے جانے نہیں میں تو آنوں بابا جی پوچھنا تُسی مارے عقید دے ایمان والے بندے زانی دے پیچھے شرابی دے پیچھے تُسی نماز نہیں پڑھ دے او مولا علی نے اکتہ عیسیٰ لبو بکر صدیق پیچھے نمازان پڑھی آنے کوئی تے خدا دا خوف کرو یار کوئی تے خدا دا خوف کرو اور میں چھوٹی جگالی تھے پر جاں ماں یقین کرو دل دخ دے دل دخ دے اے ایک عورت سیفی علی خان وکیل کڑی بودہ کٹیا دو پٹا دے سیرتے اب تک نیوز تے انہیں کیا کہ پہلے خلیفہ دے دربارج بی بی زہرہ انو انصاف نہیں دیتا گیا میں تو آنوں پوچھنا چاننا خجھے نبی دے غلامہ نے انصاف نہیں کرنا تھے تو آڑے پیونے کرنا ہے میں ہاتھ بن کے عرض کرنے گا قدید سے سوچیا کرو یار مت وجگی تو آڑی انصاف نہیں ملیا باغ فدق والا مسئلہ ایسا نہیں کہ چوکاں چراہیں آتے اس مسئلن کھولو میرے پتروں کی ثابت کرنا چاندے سید زادیاں نو نعوذ باللہ اے ایک دو ٹکے دے باغ واسطے رل دیا رہی ہیں ہیانو ہاتھ مارو یار اے او بی بی زہرہ او جے دے بچیاں دے جوڑے جنت چوان کی بنا کے پیش کر دے ہو یار کی بنا کے جی حق کے زہرہ نہیں دیا گیا حق کے زہرہ نہیں دیا گیا اپنے پیسے آن دی فکر کر اپنی فیس دی فکر کر بی بی زہرہ نو ستے خیران جے دا پتر حسین ہوو جے دا پتر امام حسن ہوو خیران جمل جمل نگر نگر ابو بکر جمل جمل نگر نگر گوام مدینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی گوام مدینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی نور حیدری میں قبلہ میں خوب بہت بڑا عالم نہیں میں طالب علماء میں علی دا پتہ رہاں لیکن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرشد مننا کیونکہ میرے باپ دا امام ہے میں شیعہ و سنیوں وابیوں دیوبندیوں جوہو مرضیوں میری اپنی قبر تو اڈی اپنی قبر ملک دے حالات پہلے بڑے خراب رہے ہیں میں دوگا اللہ پوچھنا چاننا اگر باغ فدق حضرت امہ زہرہ دا ہی حق سی میں تو انہوں پوچھنا دینا اگر اونا دا ہی حق سی اگر اونا دا ہی حق سی جناب ابو بکر صدیق نے عدید سنائی کہ جی بی بی تو اڈے واسطے جانویں حاضر کھان نہیں تو اڈا صدقہ وان ایک کئی بھائی لوئے کولوں گا اللہ بڑھا گیا نے اے ساڈی بخاری جی تینو او نظر آجن دیئے گا جنو کتاب المناب کے بچے این رکھیا نظر نہیں آندا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھ کے نکلے مدینہ دی گلیچ امام حسن پہ کھیڑ دینے چکیا تھے موٹے تھے بٹھایا کال ابھی ابھی عرض کیتا حسن تیرے تو میرا باپ صدقہ ہے جڑا پتران تو باپ صدقے کر رہے ہیں او ماندہ حق کھا گیا دو سوال یہ صرف دو پہلا سوال اگر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے حق کھا دا میرا سوال ہے کتابہ جو بکھاؤ شیعہ دیا کتابہ پوری ملت شیعہ دیا جتنیاں کتابہ نے سب کا زخیرہ پھولو کٹ کے بکھاؤ جناب ابو بکر صدیق نے اس اسٹیٹ تھے اس رکبے تھے باغ فدق والے رکبے تھے کوئی کوٹھی بنائی کوئی بنگ توسی زارہ عمران خان تے نواز شریف بر گئی سمجھے نہیں بولے نہیں یار سارے بابا جی اٹی کوری پا کے نا بے کو مسکر آگے بولو سبان اللہ عقید دا ہر بندے دا اپنا اپنا تو بہتا وکیل زہر آئیں اسی خود وکیل زہر آما اسی تے نو دشنے ہیں ساڑی ماں نو پکھا ثابت نہ کر رہے اوزو باللہ اے کائنات دیا دولتا انہ دے دپٹے تو صدقے انہ دی عزت تیفت تحارت تو صدقے تو دشنے ہیں حق زہرہ اسی دشنے ہیں حضرت امہ سہرہ دا حق اگر جناب بابا ابو بکر صدیق نے کھا دا میرا سوالے ہوئے کیونکہ کھاندہ لفظ بولیا جاندہ ہے نا جنہیں کھاندہ ہوئے ہو تو پھر اپنے بچیاں نو دے ہوئے نا کہ کھاندہ اوروی کو مطلب لیندے ہو اور اکبہ کو کھاندہ نہیں جا سکتا کھاندہ مطلب ہوئے بچیاں نو نام کر آزت تھا فیکٹری لالی مل لالی کتاباں جو ثابت کرو جنابی ابو بکر نے اتھے کوئی شیع بنائی ہوئے یا اس باغ دے پھال اپنے بچیاں نو لیا کے دیتے ہون ان کے ہی وڈیچ دے رہے جس طرح نبی پاک دی ظاہری حیاتی وچ تقسیم ہون دے رہے سن کچھ ہی بولو سبان اللہ دوسرا سوال بڑا ہی معصوم آنا سوال اگر بیکھو نوزباللہ ایک پاسے کہنے جی حضرت علی شیعر خدا کر رحم اللہ ہو جہاہو نے ستر بندے جڑے درواز نوزال کے نہیں سن چک سکتے علی نے کلے نے چک لیا ایک پاسے نوزباللہ او میرے دادے علی نوے ڈے بزدل سمجھے ڈے ہولا سمجھے کہ اندر رسی پا کے مدینے دیاں گلیاں جتر ہوں دے رہے دوب کے مر جا علی شیعر خدا نو کو رسی پا کے گلے جتر ہو جائے علی دی پیوی نل کوئی برا سلوک کرے تجاوے کتے میرا سوال دوسرا تے معصوم آنا سوال جدوں حضرت علی شیعر خدا کر رحم اللہ ہو وجہہو دا زمانہ آیا آپا لڑائی نہیں کر رہے ہیں آپا صرف جواب مانگ رہے ہیں کتابہ جو ثابت کرو حضرت علی شیعر خدا نے او حاک کیوں کہ انہوں نے تے غصب کر لیا انہوں حضرت مولا علی دی حکومت آئی تے کیا بی بی زہرہ دی اولادنو حق دیتا یہ نہیں دیتا تے فرمان لے علی دا وہی فیصلہ ہے جو عثمان دا ہے عثمان دا وہی فیصلہ ہے جو عمر دا ہے عمر دا وہی فیصلہ ہے جو ابو بکر دا ہے ابو بکر دا وہی فیصلہ ہے جو رسول اللہ دا ہے رسول اللہ دا ہر فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو کائنات اللہ دا ہے صدق جامعہ میرے دوستو توجہ دے پیارنل سماعت کرنا ذرا امام تبرانی دی الموجہ ملکبیر حضرت امام حسن مجتبا روایت کر دینے جدو حضرت ابو بکر صدیق دے وسال دا ویلا قریب آیا ہو میری نانی اممہ حضرت عائشہ صدیقا نو ارشاد پرمایا زی اجڑا کھان والا پرتانے اسانو اودوں تک کار آمد سی جدو تک میں گومنٹ دا نمائندہ زی جدو تک میں اپنی ریایہ دا خاتم سی میں وقت دا خلیفہ زی حضور دا نوکر زی جدو میری آنکہ پاند ہو جامل ابرتن واپس کر دیو دودھ پین والی اونٹنی واپس کر دیو اوڑن والا کمبل واپس کر دیو جدو کمبل نہیں رکھ دا جدو پرتان تے اونٹنی دا دودھ نہیں رکھ دا نبی دی بیٹی دا حق کی میں رکھ سکتا ہے اپنا اپنا فیصلہ اپنا اپنا مقدر تینو تیران عقیدہ مبارک سانو ساڑا عقیدہ مبارک ساڑا عقیدہ ساڑیاں کتاباں وچوں سی ثابت کرنے تیری دی لوڑی نیسان امام احمد بن حنبل مسند امام احمد والے جنہ دی کتاب فتائل و صحابہ بیروت دا چھاپا حدیث دا نمبر روایت دا نمبر بان زیرو ٹو بابا جی حضرت ابو بکر سی دیکھ دے سچے غلامانو سچی گل سنا من لگا مولا علی دے درد سچے نوکرانو سچی گل سنا من لگا حضرت ابو بکر سی دیکھ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بیعت کی تھی گئی امام احمد نکل گردے نے اغلاقا بابا ہو دوننا سی ثلاثہ آپ نے تین دہاڑے بوائی نہیں کھولے نمازانویں اندر پڑیاں کوئی بندہ جاندہ سی یا امیر المومن اندروازہ کھولو آپ فرمان دے سنفا یا اومان شہدو وہ جی دی تیل کرتا جی بیعت کرلو یہ بٹی ذمہ داری میں نہیں چھک سکتا وہ جڑے حکومت پھکے ہندے نے وہ اینجتے نہیں نہ کردے مولا علی شیر خدا کرام اللہ وجہہو نو لے آندا گیا آپ نے باہر کھڑے ہو کے صدا دیتی اے صدیق دروازہ کھولو حضرت ابو بکر صدیق نے اگون جواب دیتا علی تیرے واسطے جانویں حاضرے پر میں بارنی نکلنا یہ ذمہ داری میں نو قبول نہیں حضرت مولا علی نے یا گجڑا جملہ دیتا حضرت امام احمد بن حنبل فتائل و صحابہ روایت نمبر ایک سو دو دو نمبر لوکاں واسطے روایت نہیں ایک نمبر لوکاں واسطے صدق جامع مولا علی یا گتڑپ کے گیندے نے اے ابو بکر تروازہ کھول دے ہو انتوارڈی بیعت سی توڑنی میں نہیں تے موڑنی میں نہیں کیونکہ قدامہ کا رسول اللہ مائن جو اکھے روکا تو انو اگے کھڑا کر کے رسول اللہ گئے نے کون مائی ڈالا لے جڑا تو انو پچھے کرے گا جان تلی تے رکھی سی سرکار لئی سپاں تو ڈنگ کھا دے جے دیچ یار لئی جان تلی تے رکھی سی سرکار لئی سپاں تو ڈنگ کھا دے جے دیچ یار لئی مکہ دا آج تک کہندہ اوگار سونا ستی کے اکبر سونے دیار سونا سونے دیار سونا علی دے ملنگ بن کے بولو سونے دیار سونے دیار سونا سونے دیار سونا عشق نبی ریچی زندگی گزار دیتی ہر شہ زہیروں نے سونے دوار دیتی میں دوسرا سبجیکٹ امام زین اللہ عبدین والآن لگا ایک تو یہ ایسے گلتوں اجڑا گلا مصرہ پڑھن لگانا اے دی تائید ویچ امام زین اللہ عبدین دا قول اقدس پیش کرن لگا مولا علی دے دوت پوترے گل امام حسین دے بیٹھے امام زین اللہ عبدین مدینہ شریف ویچ اپنے نانا ابو دے مزار تھے کھلو تے نے ایک بندہ ساؤ ساؤ ہو ہی آیا اشارہ کر کے کہندہ ہے اے دو باپیاں دا مقام توڑے نانا جی دی نظرچ کیسے فرمایا نانا جی دی نظرچ اوہی مقام سی جو نانا جی دی قبرچ مقام ہے کیا بات ہے توڑے شانِ آلِ رسول شانِ آلِ رسول شانِ آلِ رسول شانِ آلِ رسول امام زین اللہ بدین نے برمایا نگاہِ مصطفیٰ نظرِ مصطفیٰ وچے نا دو گزرگان دا اوہی مقام ہے جو قبرِ مصطفیٰ وچے نا دا مقام ہے صدقِ جاما یار ایسے واسطے تے پھر میں لکھی آئے نا کہ عشقِ نبی وچے زندگی گزار دیتی ہر شہ زہین رونے سونے تنوار دیتی تائیوں تے پڑھنے آئیں جارِ مزار سونا ستی کے اکبر سونے دیا تھاکتے نہیں گئے یار چلی یہ امام زین اللہ بدین سرکار دے دروار صدقِ جاما علی دا پوترا امام حسین دا بیٹا جنہِ کربلا دے منظر اپنیاں یکھا نلوے کے آج دے لوگ امام زین اللہ بدین دا نام تے لیندے نے پرونا دی سیرت عمل نہیں کر دے پتہِ امام زین اللہ بے دین کونے وہ جنہ دا سارا دن روزے ویچ گزر جاندائے ساری رات مسلے تھے عبادت ویچ گزر جاندئے صدقِ جاما امام زین اللہ بے دین کونے رسول جامے او ترمزیدی حدیث میرے نبی نے فرمایا آہِبُ اللَّهَ لِمَا يَغْدُوكُمْ مِن نِعَمِهِ لوگ کو اللہ نل پیار کرو کیونکہ اکھان دیوتے اودہ دیتا ہویا ہو فرمایا اللہ نل پیار کرو توڑا خالقِ وَآہِبُونِ لِحُبِلَو پھر اللہ دے پیار دی بنیاتے میں مصطفیٰ نل پیار کرو کیونکہ او توڑا محبوب ہے میں مصطفیٰ اودہ محبوبا فرمایا پھر میرے پیار دی وجہ تو میرے کاروالیاں دل پیار کرو کیونکہ رب توڑا محبوب ہے میں رب دا محبوبا او میرے کاروالے میرے محبوب لے امام زین الاپ دین نبیان دے سردار دا محبوب نوازا صدقِ جاما توجہ دے پیار نل سماع کرنا میں اکو گل کرانگا پوری تقریر ایک پاسے دے بابا دی اکلی ایک گل ایک بازے صدقِ جاما امام زین الاپ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاجت دی ہی و علیہ السلام کتنا بڑا صابر حضور دا نوازا نبی کریم علیہ السلام و سلام دے خان دانتے جدو ظلم دے پہاڑ توڑے گئے کربلانو تھوڑی جی مدت گزر گئے مختار سقفی جدو جیل چو آزاد کیتا گیا حضراتِ گرامی ادھرو یزیدہ مکو تھپیا گیا یزید کتے دی موت مر گیا مختار سقفی نے حلے بول دیتے اپنی سپاہ نو نال لے کے انہیں جنگلان تبیا بانا پاڑا وچوں گارا وچوں کڑ کڑ کے لیا کے قاتلانے امام حسین نو قتل کی تا ادھرو امام زین الاپ دین سرکار مدینے وچ واپس آگے قبلہ امام زین الاپ دین قدی کھول کے نہیں ہسے قدی راج کے روٹی دکھا دے پانی دا پیالا لیاں دا جاڑا امام زین الاپ دین دیا ہچکیاں بند جانیاں کسے نے کہنو حضور پانی رکھیا جے سامنے بیکھی جاندیا پھین دے کھولے رو کے سید زادے نے کہنا منو سکینہ دے سکے ہونٹ یاد آئے منو علی اصغر دے خوشک لب یاد آئے ملو چاچو ابا آستے خوشک ہونٹ یاد آئے دے منو ابا کریم حسین ابن علی دے خوشک لب چے تے آئے دے میں پانی پیما تے کنج پیما سابران دا سردار امام زین الاپ دین آپ نے حاج دی تیاری کی تی اپنے نوکران چاکرانو نال لے کے حاج دے سفر تے روانہ ہو گئے حضرات ایک جگہ تے جا کے سہرہ وچ پڑاؤ پایا اے تھے کھان پین دا انتظام نسدیک چشم دا انتظام ای تھے تین دن انہ نے ٹھیر نازے حضرات ہونٹ دوسرے پاسے بیکھیو سنان بن انس قاتلان امام حسین وچو ایک بندہ مختار سقفی کو لکدہ لکاندہ بچدہ بچاندہ دوڑ پیا جنگلا بیا باناچ نکل گیا حضرات قدرت خدا دی اتفاق والی گل پتک دا پتکاندہ آئی تھے ہی پہنچ گیا انہیں خیم دا دروازہ چکیا شاید کوئی روٹی پانی مل جائے جی دو امام زین و لابدین دن نگاہ پھیک لیا جا مونو آیا ختم منع وزنی ہو گیا انہیں خیم دا پردہ سٹیا دوڑن لگا سیدنا امام زین و لابدین نوکرانو فرمایا انہوں چک کے لیا پچھے نوکر دوڑے انہوں اٹھا کے لیا فرمایقی یل غیر دوڑ گیا کہن دے حضور میں ایک مسافران میں بکھا تے پیاسا ماں میں ڈار گیا ساں بہتے سارے بندے وے گئے فرمایقی تے انہوں بٹھاوے دے ہاتھ دھولا تھنڈا پانی پیش کرو سوچ راکھ چھونا کھانا پیش گرا کھانا پیش گیتا گیا دوسرے ٹیم دا کھانا مین دیتا تین دن مہمان گیا جی دو تینہ دنہ تو بعد کافلہ ترن لگا آپ نے فرمایقی لیوی پہ لیا تیرا اپنا رسطہ میرا اپنا رسطہ کدماں بیچ بیہ کے کہنے حسین دیا پترا شاید تمہیں نو پہچانیا لئی سید زادے دی اچھی خانک لگیا بربایا اوئے تسی بھی کوئی پھلڑ آلے لوگا اوئے تھانو بھی کوئی پھلا سکے دا اے اوئے تسی بھی کوئی پھلڑ والے لوگا کہنے حضور تسی میں نو پہچان لیا برمایا میں تنکے میں نہ پہچان دا اوئے تُو وہی سنان بھی نہ لسے لا جنہیں میرے کریل جوانے رانا ویرے علی اکبر دے سینے وچ پرچھا مار کے کٹ کے ہوا وچ لہرا کے آکھیا زی اوہ لوگا گوار اوہ حسین دے پھتر دے سینے وچ نیزا میں مار آئے برمایا تُو وہی سنان بھی نہ نہ سینا اوہ جدو میرے بابا حسین ابن علی نو اوہ لوگا نے ان تیران دی بارش وچ نہلا دیتا کہہ کہے لان والیاں وچ تُو ہی سینا اوہ مال لٹن والیاں وچ کھوڑے دوڑان والیاں وچ تُو ہی سیلا قدمہ جڈگ کے کہن لے حسین دیا پترہ رسول دیا دو تریا جے تُو منہوں پہچان لیا منہوں سزا کیوں نہیں دیتی اسی تیرے تے پانی بند کیتا تُو سنو تھندا پانی پھیلایا عزی ترے ویران دے سینے چھلنی کیتے تُو سنو تین دن روٹی پانی دیتا بجا جان سکنا ماں تُو سی انتقام تے قادر بھیو کیوں نہیں لیا فرمایا پانی بند کرنا آلِ رسول نو شہید کرنا اوہ تھوڑا زرف سی روٹی پانی کھلا کے مہمان لوں منزل والرخصت کرنا رسول دے نوا سیدہ زرف ہے اسے واسکتے پھر میں لکھی ہے تُو افتخار اولیاء تُو فقر مرسلین ہے ساری آنے کہنے تُو افتخار اولیاء تُو فقر مرسلین ہے تُو افتخار اولیاء تُو فقر مرسلین ہے تُو فقر مرسلین ہے تُو زین الاعبدین ہے تُو زین الاعبدین ہے تُو زین الاعبدین ہے سلامت رکھے میں سچ کہہ رہے ہیں ہم نے چوٹ بولنڈی ضرورت نہیں میں تو اڈے پینڈ چاہ کے کمفرٹ فیل کر دا میں نے اچھا لگ دا سچ اے پیشلا جڑا پینڈے پڑوپی پینڈے اُتھے ہوئی لوگانے بہت پیار دیتے ہیں اے جڑے پیسے دیندے ہونا یہ دراصل ساندھو نہیں دیندے ہونا لاجپالان دے ذکر نو دیندے ہونا دے نام تو قربان کر دے ہو پیسے دیتے ہی روز لے لیکن پیار تو اڈے ور گئے لوگانا کدھی کدھی مل دائے میں انتہائی ممنون ہوں آپ اپ باب مینوں بہت پیار دیندے ہو اور میں سچ پچھو تو میں اے سپینڈ چے اے جدن دا بچہ میرا مرید ہویا جی ایک اور بچے نے مرید ہونا ہے میں جدو ہی آیا میں خطیب بن کے نہیں آیا میں سمجھنا مرید نہ دے کار چلنا تو اگرچہ مرید میرا ایک کوئی یہ دو ہو جان گیا جی انشاءاللہ تو ویسے پینڈ جی لگ دا رہن دا ہے جو میں پورا پینڈی مرید نہ دا ہے میں نے ایک بار یاد ہے میں تو اڈے کولا ایسا کسی فرمایش کی تھی بیٹی لی شان دی اور میں یہ غالباً موضوع پڑھ کے بھی گیا میں ایک نوہ کلام لکھے اگر میں کتے بھی نہیں پڑھے جا نارہ تکفیر نارہ رسالت مزارش کرنا چاننا امام زین العابدین سرکار دی سیرت دا سب تو عظیم پیل ہوئے کہ آپ نو زین العابدین کیا جاند ہے سید زادیاں دی سیرت بابا جی اگر نماز نہیں چھٹی سانو اور کامی کوئی نہیں اگر دی اوز گلی چکھلو کے اختلافی موضوع چھیڑ لماں گے اگر دی اوز مسجد پہ چکھلو کے اگر دی اوز مدرسج چکھلو کے یار اختلاف اپنی جگہ تے کم از کم انہ دی سیرت نو تے اپنی سیرت بنائیے مولا علی شیر خدا دی داڑی مبارک گھنی سی آئی تھے تا تے جڑے نارے مارن والے نے وہ بلکل ہی چٹم اے جڑے بندیاں دی داڑی نہیں نراز نہ ہو وہ میں تو انہوں نہیں کچھ بھی کیا میں صرف آئینہ سامنے رکھے آئے کہ کام از کام جنن پیار دا دعویے اونا برگی شکل دے بنائیے پتر نراز دے نہیں ہو گئے تیری تے ویسے بھی داڑی یا جیائین ہی پتر ہے جیدوں آئے گی تے انشاءاللہ تُو لاخلین ہی لے ساڑی دعا ہے اللہ پاک تنو پنچ بھی لے دا نمازی اور کردار دا غازی بنائے اور پتر سید زادیان دی سیرت تا سب تو عظیم پہلو امام حسین سرکار رضی اللہ عنہ علاجدیہی والے ہی سلام پترانا پیار کیتا پر پترانا ود کے تیرانیا پیار کی سکینہ بی بی انہوں تے یاد کردے ہوتے اپنی آتی ہیں انہوں چنگا نہیں سمجھ دے میں ایسے بھی بندے ویکھے نہیں بیٹی پیدا ہوں دیئے نا تو ماں کہنے دیئے اچھا ہاؤ پتر ہے اللہ پوتوی داؤ یہ بلا کی جملہ ہوئے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بلا علامہ صاحب کہ گزارشے بھی ایک بیٹی دیتی ہے اللہ نے تے ماں نو چاہی دے ساس نو چاہی دے تانہ مارن کو پہلے بھی تے سوچے میمی تے کسے دے کرتی بن کے آئیں حضرت جناب آدم علیہ السلام دی پسلی چون اما حوانو پیدا کیتا جا اور کبلا ہے کہ پڑا خوبصورت جملہ بولن لگا الران مرید لفظ بولیا جاندہ الران مرید اے ساڑے معاشرے پورا کہ کوئی بندہ اپنی بیوین مشورہ کرن لگے نا نہیں پل یہ یعنی کر لی ران مرید کہنے پترنا خدا وند یزین دی قسم قدی سوچیں دنیا چاہ سب تو پہلا رشتہ ماں باپ دا نہیں ہو بیوی خامن دا ہی سب تو پہلا رشتہ حضرت آدم تے بیوی حوا دا سب تو پہلا بیوی دا مزاک نہ اڑایا کر پول نہ ایک کسے دی تیلے آن دی یا بیوی بنا کے تیری تیلے میں بیوی بنا کے جانا ہے جو کرنائی جو بیجنائی اور بڑنائی جو کرنائی اور پختنائی دارو سووے لے تو جو تیری تیلے ظلم ہوئے تو پھر رو میں لوکانیاں سیڑ کے لے آؤ پیار کرو بیوی نا پیار کرو بیوی دا حق بیوی نو دے ماں دا ماں نو دے ماں دا بیوی نو حق نہ دے بیوی دا ماں نو نہ دے بیوی دا اپنا مقام ماں دا اپنا مقام اور بیویاں نو پیر دی جتی کہن والی جو بیوی پیر دی جتی ہن دی مصطفی حضرت عائشہ نو اے نا کہن دے عائشہ پیار تے تسی بھی میرے بڑا کر دیا ہوں خدمت تے تسی بھی میری بڑی کر دیا ہوں پر خدیجہ بس خدیجہ سے اتیاں والے ہو سرکار دی بارگاچک صحابی آکے بیٹھا تیک بچا آیا لڑکھڑاندہ دگدہ ٹیندہ غالباً اتے اورتاندہ مجمع میری یہاں تیرانیاں میری یہاں بچیاں میری یہاں ماما اور پہنہ میں توانوں میں مخاطب کرنگا تیرانی ہو قدیوی راب کو لوں پتر منگ دیاں منگ دیاں تینہ دی بے عزتینہ کرے ہو پھولے ہو نا تسی بھی کسے دیاں تینہ ہو پتر راب کو لوں ضرور منگو پر اللہ تیرے ہوئے تے لڑو فیر بھی باندیا کرو کجھ نہیں ہون لگا عید شبرات آوے جتے داس ہزار دا سوٹ منڈے نو لے دین دے ہو بیٹی نو بھی زرف رکھو اپنا بڑا بیٹی نو بھی لے دیا کرو کجھ نہیں ہون لگا صحابی بیٹھے بچہ آیا چولی جبایا چمیہ آنے اسی بھی انجی کرنے ہیں بیٹے کنے چنگے لگ دے لیکن بیٹیاں خدا دی قسمیں بیٹیاں بیٹیاں نالو ود پیاریاں انہیں پر اقل مندہ واسطہ جاہل آنٹی کیڑی جان لے جاہل اللہ تے اعتراض کری جان لے رسول تے اعتراض کری جان لے تھوڑی جر گزری چھوٹی جی شہزادی لٹکھڑان دی ڈگمہ گان دی آئی صحابی رسول نے پکڑیا نال بٹھا دیتا سرکار نے فرمایا کونے کہندہ حضور میری تیرانی فرمایا جو کہا چولی جبایا کہندہ میرا پتر سرکار نے فرمایا اے پتر ہے تیو تیری تی نہیں اے تیری چولی جبیٹھا ہے تیو تیری چولی جب نہیں بیٹھ سکتی انہوں چمیہ آئی تے انہوں کیوں نہیں چمیہ اے سے واسطے میں لکھی ہے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ہاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے لوگ کو ہندیاں نے دوسری بھی کہنے ہیں اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے زازت عزت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے لوگ کو ہندیاں نے تُسری بھی کہنے ہیں اے زازت عزت ہندیاں نے کاری شاہب کہو نا یار تیاں تے پرونیاں مانال وفاں ماں کہے دیاں نے باب بلے لئی دعاں ماں کر دیاں نے مانال وفاں ماں کہے دیاں نے پتر میں نے شکوا رہے گا تو آڈے نہ رہے گا مانال وفاں ماں کہے دیاں نے باب بلے لئی دعاں ماں کر دیاں نے ماں باب دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے لوگ کو ہندیاں نے پتر بولنا یار تیاں تے پرون مانال وفاں اوہ پتر ہو وہ تو آڈیاں پینا لے نا کر رہے ہیں جدہوں اببو جیب خرچ دین تے پینا واسطے چیزوں لے کے جایا کرو کیونکہ ساڑے بزرگان دی ہے ساڑے بندیاں دی یاد آتے یہ تو آڈیاں پینا نال زیادتی کر دینے اوہ نا دا حصہ توہنوں دے دین دینے تو آڈا فرض بن دا ہے پتر دس روپئی ہے ملن پنجان دی چیز آپ کاؤ پنجان دی نکی پہن لے لے جاؤ نا شکوا کوئی تک دیرہ دا بڑا مان اے لالو ویرہ دا نا شکوا کوئی تک دیرہ دا پڑا مان نا نو ویرہ دا ویرہ دی غیرت ہندیاں نے ویرہ دی غیرت ہندیاں نے تھی آتے پروں آہ ہندیاں نے لوکو ہندیاں نے اعزاز تیزت ہندیاں نے تھی آتے پروں کے آہ ہندیاں لے کے رحمت تامی پابل دے رزق چپر کتامی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے بھائی جان کہا دیو اللہ تو دیاں 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 عزتان دیے فازت کرے دیاں تے پروں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں شرم دبوہا لنگ دیاں نہیں میں انگریزہ دیاں گلانی پیا کردہ میں اپنے معاشر دیاں گل پیا کرنا رسول اللہ دے غلامہ دیاں دیاں اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دبوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دیاں پے پروں نیاں ہندیاں نے لوکو ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پروں اے ہاتھ کا دی بھی اڈی دیاں نہیں اے شکر تدامن چھڑ دیاں نہیں اے ہاتھ کا دی بھی اڈی دیاں نہیں اے شکر تدامن چھڑ دیاں نہیں اے سبر دی مورت ہندیاں نے دیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے لوکو ہندیاں نے دیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے دیاں تے پروں جدوں ڈولی بی کے جاندیاں نے ویڑا سن جا کر جاندیاں نے اے کاری صاحب تو اڈیاں تیریاں چھوٹنیاں انگیاں آخر ایک دنوں بڑیاں انگیاں انہاں دیاں شادیاں انہیاں نہیں اے دستور ہے ساڑی امی انہاں تا بھی ویاو ہے ابو دنال بڑیاں پہنا انہاں دے ویاو ہے ساڑی بی بی کسے دی پہنے کسے دی دیرانی ساڑی نال ویاو ہے ساڑے کار دی زینت بن گئے اے سے طرح سب نیاں تیاں اللہ نشیب چنگے کرے او تیاں بڑیاں چنگیاں او تیاں بڑیاں چنگیاں جڑیاں کہندیاں نہیں اببا جی اببا جی زندگی گزار لانگیاں جے ہو جے علبو گے قبول کر لانگیاں اببا اببا مر جا مانگی کدھی تیری پگڑی تھلے نہیں آن دے مانگی جدوں دولیچ پہ کے چاندیاں نے بیڑا سن جا کر جاندیاں نے بیڑے دی زینت ہندیاں نے بیڑے دی زینت ہندیاں نے دیاں تھے پرانیاں ہندیاں نے لوکو ہندیاں نے اللہ کی رحمت ہندیاں نے دیاں تھے پرانیاں اور کبلہ حدیث تا ترجمہ کرن لگا ماں باپ نمان چھڈان گیا دو زختوں زہیر بچانے گیا اے جنہاں منڈیاں نو پتراناں پیار کرو پتران دا حاک کیو جمینے ساڑے بابا جی پتران دا حاک دےو پر تینہاں دا حاک کھو کے پترانو نونا دےو اے نانے پتا نی کولوی کرونے نی مگروں کے نہیں صدقے جاما اے تینہاں آئی تھے وی ماں پہ یاں دیاں غم گسار کیامت اللہ جنوی رب نو کین گیاں او دو تک ربہ جنت چھ نہیں جانا جدو تک میرے ماں پہ میرے نال نہ ٹور دے میں ماں پاپ نوان شدان گیاں دو زخطوں زہیر بچون گیاں محشر دی دولت ہندیاں نے محشر دی دولت تقریر مو گئی میری ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے لوکو ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں اے جڑے بچے ساڑے سپینڈ دے میں انہیں سپینڈ نو ساڑھا ہی پینڈ کمانگا آپ نہیں پینڈے سونا سارا پاکستانی ساڑھا لیکن ایک چید میرے مرید نے میرا ہی پینڈے ساڑے سپینڈ دے بچے جوانی اچھ انف وانے شباب اچھ وصال کر گئے او کی نام نے بچے ہیں دے یار میں نو میں نام لینا چاہم آگا بچے ہیں دے ایک بچہ آج جڑا بچہ محمد نوید فوت ہویا ہے حادثیدہ شکار ہویا ہے ماں باپ ادھے زندہ سلامت نے حیات نے والے سب فوت ہوئے نے اللہ پاک محمد نوید دی والدہ نو وڈہ کلیچہ تا فرمائے ماما ماما تے کبلہ بچے ہیں تے پاک بچے کنڈا چوبے تے برداشت نہیں کر دیا بہرحال اللہ پاک وڈہ حوصلہ تا فرمائے تے اچھی محفلت اسی سجائی اللہ پاک تاونہ سلامت رکھے جنہ دوستہ نے علامہ سلطانی صاحب دنال تعبون فرمایا اللہ سب دے رزق حلال ویچ نزول برکت فرمائے اور بالخصوص اجڑے علمائے کرام اپنیاں خوبصورت پگڑیاں تے ٹوپیاں تے چہریاں تے حسن و جمال دے نال اسٹیج دی زینت بنے رہے اور میں گناہگار دی شکستہ گفتگو تے سیروی دھن دے رہے اور میں نوں اپنی میری اوقات تو ود کے اپنی بسات دے مطابق سونی طریقہ نال داد دین دے رہے انہیں دوی ممنونہ اور آپ احباب نوں اللہ پاک برکتان تا فرمائے آپ احباب واسطے دعا گوان صدا شاہد محمود مغل محمد مطین محمد ولید شیخ وکی محمد احسان اللہ منگو اور دیگر جتنے بھی اس پینڈ دے بچے جوان بڑھے میرے یہاں تیرانیاں میرے یہاں ماما پینا جنہیں بھی لوگ وفات پا گئے مسلمین و مسلمات اور بالخصوص محمد نوید واسطے دعا بخشش و مغفرت کرنے ہیں اللہ پاک انا دے کاروالیاں اس سبر جمیل عطا فرمائے اے انہیں دے والے صاحب اچھا کاری محمد وسیم صاحب انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی مسجدہ دے جڑے امام اندے نے یہ بھی پیراں تو کات نہیں اندے ساڑھی ایک سوچ ایسی سمجھنے پیرو ہی اندے جڑا سال بعد آئے تو جو کچھ ہوئے سارا کوئی ہونج کے گڑی دے ڈگیج پا کے لہ جائے قبلات جڑے بندے پانڈوے لے حضور دے مسلطے کھلو اندے نے پیری اندے نے اللہ پاک بخشی چو مغفرت فرمائے اور جنتہ میں اچھا مقام اطاف فرمائے اور کاری صاحب دے والی دے گیرامی لکی نام سی اللہ مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک اونان امی جنت نشین فرمائے اور جنہ دے گون ساری عمر گائے نے لج پالان دے قدمہ چھے بحیثیت غلام اچھا مقام اطاف فرمائے بہت میرے بہت شکریہ مصطفا جانے رحمت دیلا خو سلام شمئے بزمے ہدایت پیلا خو سلام شمئے بزمے ہدایت پیلا خو سلام شمئے بزمے ہدایت پیلا خو سلام جسوں ہانی گھڑی جم کا تیبہ کا چاند جسوں ہانی گھڑی جم کا تیبہ کا چاند اس دل افرو سے ساہت پیلا خو سلام مصطفا جانے رحمت دیلا خو سلام شمئے بزمے ہدایت ہدایت پیلا خو سلام جن کا جولا پرشتے جولا پرشتے جولا جوریاں دے دے کے نورِ سلا تے رہے جن کو آقا زو پا کادوں پہ کادوں پہ بٹھا تے رہے جن کو آقا زو پا زو پا جو سا تے رہے جو سا تے رہے سلام اے سبز غمبت کے مکی سلام اے اے سلام رحمت جل لِلعالمی دست بستا دست جو سلام اے کڑے اے اکد ہی حاضر غلام بے شکر دے ہی غلام مانا سلام اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سجدنا و مولانا محمد نبی الامی الہاشمی والا علیہ وآلہ وسلم باری تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اس محفل ملاد مصطفیٰ میں جتنے بھی عمال سادہ انجام دیئے گئے نبی پاک علیہ السلام کی ناتخانی ہوئی حضور کے صحابہ اکرام کا ذکر خیر ہوا تلاوت ہوئی خطابات ہوئے ختم پاک لنگر شریف اور فاتح خانی سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جو بھی سرکار کے غلاموں نے یہ انتظام کیا مولا سب کا سواق تیری جناب کرم میں پیش کیا قبول فرما حضور کے تفیل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء و مرسلین حضور کی آل اہل بیت کرام ازواد متحرات حضور کی بیٹیاں بیٹے نواسین نواسین ایمان والے عائزہ و اقربہ سرکار کائنات کے پیارے پیارے والدین کریمین عظیمین جلیلین شریفین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے تمام صحابہ اکرام تابعین تابعین آئمہ مجتہدین آئمہ طریقت آئمہ شریعت حضور کی امت کے تمام شہدہ و وازیان اور تمام اولیاء اکرام تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کو یہ ثواب کا توفہ پیش کیا قبول و منظور فرما بالخصوص اس گاؤں میں سے جتنے لوگ وفات پا گئے ان سب کو یہ ثواب کا توفہ پیش کیا قبول و منظور فرما بالخصوص جن نوجوانوں کے نام مولا ہم نے پہلے بھی لیے ان کو بالخصوص پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا گاؤں والوں کے رزقِ حلال میں نزولِ برکت فرما آفات و بلیات سے حفاظت فرما میری جو بہو بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں مولا ان کی عفتوں اور طہارتوں کی حفاظت فرما اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو مولا صاحبِ اولاد بنا بیمار ہے تو شفایاب فرما جو ہم سے بچھڑ گئے بہشت نشین فرما مولا بالخصوص میرے وطنِ عزیز کے غوربا اور مزدوروں کی کسانوں کی خیر فرما ان کی غیبی امداد فرما مولا ہمیں حمیجت و غیرتِ اسلام عطا فرما اس مسجد کی خیر فرما مسجد کے خیرخواہوں کی خیر فرما مسجد کے پیش امام اور خطیب کی خیر فرما اور مولا اس گاؤں میں جتنے مسلمان آباد ہیں سب کے رزقِ حلال میں نزولِ برکت فرما صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد بن عادی جس بچے نے مرید ہونے 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 موسیقی موسیقی